لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں ہم خضرت خضر علیہ السلام اور صوفیاء کا ذکر کریں گے کہ اہلِ تصوف میں بہت سے بزرگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے بعض صوفیاء نے ان سے خرقہِ طریقت بھی پایا ہے یعنی وہ اپنے طریقت کے خرقے کا تاج حضرت خضر علیہ السلام پر رکھتے ہیں جبکہ کئی ایک بزرگوں نے ان سے مخصوص اوراد و وظائف بھی حاصل کی ہیں جو انہوں نے کتابوں میں نقل کیے ہیں چند ایک نے ان سے جنگلوں اور بیابانوں میں بھی ملاقات کی ہے اور متعدد ایسے خوش نصیب بھی گزرے ہیں جنہیں یہ سعادت گھر بیٹھے بھی مل گئی ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے شیخ مہیع الدین ابن عربی نے حضرت خضر سے بل واسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریق سے خرقہ پایا ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے چھے سو ایک ہجری میں موصل کے مضافات مقری میں ابن جامعے کے باغ میں اسی جگہ ابن جامعے کے ہاتھ سے خرقہ پہنا جہاں حضرت خضر نے انہیں پہنایا تھا اس کے علاوہ شیخ نے ایک اور طریقے سے بھی حضرت خضر سے خرقہ پایا ہے جس میں تین واسطے تھے یعنی ایک طرف تو ان کے اپنے شیخ نے ان کو خرقہ پہنایا اور شیخ کو خرقہ حضرت خضر نے پہنایا تو یہ ہو گیا بل واسطہ خرقہ اور بلا واسطہ بھی ان کو حضرت خضر سے خرقہ انہوں نے پایا ہے سبحان اللہ تو شیخ مہیع الدین ابن عربی جو ہے ان کا زمانہ جو ہے وہ کافی قدیم زمانہ اسی طرح شیخ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت خضر کی صحبت میں میں رہا ہوں میں نے ان سے عدب اور وسائع کا علم حاصل کیا ہے انہوں نے مجھے مقامات شیوخ کو ماننے کی وسیعت کی اور میں نے ان سے خرق عادت کی تین باتیں سیکھی ایک وہ کہ وہ سمندر پر چلتے تھے تی ارد یعنی پاؤں سے زمین کو لپیٹ لیتے تھے اور ہوا میں نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر یہ نفخات الانس میں یہ آتی ہے اچھا بعض حضرات جو ہیں بعض دوسرے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر سے خرقہ ولایت یا خرقہ طریقت پایا ہے اچھا صوفیہ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر بعض اوقات تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں شیخ حکیم ترمیزی ان کی تین سو بریس ہجری میں انتقال ہوا ہے جب بچپن میں ماں کی ضعیفی اور کمزوری کے پیش نظر حصور علم کے لیے شہر سے باہر نہ جا سکے تو حضرت خضر انہیں تین سال تک پڑھاتے رہے شیخ کا بیان ہے کہ یہ سعادت انہیں والدہ کی رضا کے نتیجے میں حاصل ہوئی کتاب تذکرہ الاولیاء میں یہ تذکرہ آتا ہے اس کی جلد دو صفحہ نمبر سیونٹی سیونٹ پر اسی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو اب سے آپ سمجھنے ہیں آٹھ سو سال قبل ان کا زمانہ ہے ان کی انتقال ہو گیا تھا بلکہ سکس ہنڈرڈن تھرڈی تری ہجری میں بچپن میں ان کی والدہ نے قریبی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا لیکن راستے میں انہیں ایک بزرگ ملے اور ایک دوسری مسجد میں اپنے ساتھ لے گئے جہاں ایک استاد ابو حفظ پڑھاتے تھے استاد بزرگ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور تعظیم بجا لائے بزرگ نے انہیں بچے کو توجہ سے پڑھانے کی وسیعت کی اور چلے گئے بعد میں استاد نے حضرت قطب الدین سے کہا کہ یہ خواجہ خضر تھے اللہ اکبر اچھا شیق نصیر الدین چراک دہلوی خیر المجالس اس میں یہ ذکر آتا ہے اچھا اسی طرح مولانا یعقوب چرقی بہت بڑے صوفی ہیں انہوں نے تفسیر کی ایک بہت مختصر تفسیر لکھی اور دو پاروں کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے اور وہ بھی ساری زندگی ان سے گزارش کرتے رہے کہ حضرت تفسیر پہ کام کرے لیکن آپ تفسیر پہ کام نہیں کر دیتے یہاں تک کہ آپ کو خواب میں نشان دہی ہوئی پھر اس کے بعد آپ نے تفسیر پہ کام کیا اور دو پاروں کی تفسیر کی ہے وہ تو بہرحال مولانا یعقوب چرقی تفسیر چرقی کے نام سے وہ تفسیر ملتی ہے تو مولانا یعقوب چرقی کا بیان ہے کہ ابتدائے حال میں میرے دل میں حصول تعلیم کے لیے سفر کا شوق پیدا ہوا لیکن میرے پاس سامان تو تھا نہیں میں سفر کرنی سکتا تھا چنانچہ میں متوجہ ہوا تو خواب میں خوا جائے خضر کو فرماتے سنا حصول علم کے لیے نکلو جہاں اور جب حاجت پیش آئے مجھے یاد کرنا میں نے یہی کیا اور مجھے تجربے سے یقین ہوا کہ خواب رحمانی تھا اللہ اکبر اس کو رسالہ عبدالیہ میں صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 29 پر یہ واقعہ آتا ہے اچھا صوفیاء کے بقول حضرت خضر لوگوں کوئی تعلیم و تعدیب کے لیے مقرر ہیں ایک مرتبہ ایک بزرگ کی نگاہ راستے میں ایک حسین لڑکے پر پڑی دوسری بار دیکھا تو الف سے لے کر ونناس کی سین تک سارا قرآن بھول گئے بزرگ حضرت خواجہ حسن بسری ان کے پاس یعنی ان کا زمانہ بہت آپ کو پتا ہے کہ یہ تابعین صفحہ اول کا زمانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں مدینہ میں رہے تو یہ ایکچولی مدنی تھے مدینہ کے رہنے والے تھے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے ان کی جو والدہ ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں ان کے گھر کام کرتی تھی تو یہ کبھی روتے تھے وہیں پیدا بھی ہوئے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہ ان کو دودھ پینے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ کی قدرت ہے ویسے تو اس زمانے میں ان کی کوئی ایسی اچھی خور اولاد تو تھی نہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان میں دودھ جاری کر دیا جس سے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے استفادہ حاصل کیا تو ان کے دودھ شریک بیٹے ہو گئے اس طرح تو حضرت حسن بسری پھر حضرت علی کررم اللہ ہوا جھو کے زمانے میں پھر مدینے سے اطال تحصیل علم کے لیے پھر ادھر بسرا آ گئے تو اس لیے حسن بسری ہو گئے اصل میں تو حسن مدنی ہے تو بہرحال ایک سو دس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اکیس ہجری سے ایک سو دس ہجری آپ کی اکیس ہجری میں آپ کے ولادت ہوئی اور ایک سو دس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تو بزرگ حضرت خواجہ حسن بسری کے پاس سے گئے اور سارا ماجرہ سنایا یہ جو بزرگ جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہیں سارا قرآن بھول گیا تھا تو حضرت حسن بسری کے پاس گئے انہیں سارا ماجرہ سنایا خواجہ حسن بسری نے کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مکہ جا کر محراب امام آزم کے سامنے دوگانہ پڑھو اور بیٹھو وہاں ایک بزرگ آئیں گے ان سے اپنا واقعہ بیان کرنا بزرگ مکہ گئے اور جائے مذکورہ پر دوگانہ پڑھ کر بیٹھے اتنے میں ایک بزرگ آئے دوگانہ یعنی دو رکعہ نماز پڑھے اور اس کے بعد پہلے بزرگ نے ان سے اپنا واقعہ بیان کیا تو ایک اور بزرگ آئے ان کے پاس تو ان سے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا یہ بزرگ خواجہ خضر تھے انہوں نے اپنا لعاب دہن انگشت سجا سے ان کے موں میں ڈالا بزرگ کو اثر نو قرآن الحمد کے الف سے والناس کی سین تک یاد ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کو خیر المجالس کے صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈن سکسٹی سیون پہ نقل کیا گیا ہے اچھا بعض صوفیاء کو حضرت خضر نے اوراد و وظائف کی تعلیم بھی دی اور بعض کو صفر و حضر میں مشوروں سے نوازا اچھا یہ جو واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہے اس پہ ہمارے استاد بہت ایمفیسس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا اپنی نظروں کو غیر محرم عورتوں پر ڈالنے سے بچاؤ ہم بچے تھے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اگر اندر سے نفس پاک ہے تو کیا فق کرتا ہے لیکن وہ صوفی نہیں تھے انہیں تصوف کا علم نہیں تھا شریعت و معارفت کا علم تھا اور صوفیاء سے کچھ استفادہ انہوں نے حاصل کیا تھا تو شاید اس علم کے تحت کہتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ کرو وجہ نہیں بتاتے تھے پھر وجہ ایک دفعہ ہمیں یوں پتا چلی کہ دیکھیں نا یہ جب انسان گزرتا ہے اس چیز سے کہ آپ غور کریں گے کہ آپ کے دل سے خشیت کم ہو جاتی ہے اور عبادت کا ذوق اٹھ جاتا ہے خشیت کم ہو جاتی ہے اللہ کے حضور حاضری کا شوق کم ہو جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں لذت نہیں ہوتی گناہوں پہ رغبت ہوتی ہے آپ کبھی گناہوں میں ذوق پائیں تو اس کا نتیجہ یہ دیکھیں گے کہ نیکیوں میں ذوق نہیں رہے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو نیکیوں میں ذوق ہو اور گناہوں میں بھی ذوق ہو ایسا ہو نہیں سکتا نیکیوں میں ذوق ہوگا تو گناہوں سے بے رغبتی ہوگی گناہوں میں دل لگے گا تو نیکی سے بے رغبتی ہوگی اور اس چیز کو آپ خود بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا نواز میں یا آپ کے دل میں سختی ہے تو دیکھیں ایسا کون سا کام ہے جو میں کر رہا ہوں جو غلط ہے جو مجھے چھوڑنا چاہیے بعض دفعہ غلط کام ہوں کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا غلط ہے چھوڑ دیں وہ کام پھر دیکھیں آپ کی توجہ بھی نہیں بٹے گی اور دل بھی لگے گا اچھے کام ہوں تو بہرحال اس لیے صوفیہ اس پہ بہت کام کرتے ہیں علماء شریعت بھی کام کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے علماء شریعت بھی کام کرتے ہیں بعض علماء وجہ بھی بتا دیتے ہیں بعض علماء کے پاس علم نہیں ہوتا وجہ بتانے کا کہ دیکھو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تسکیت و نفس پہ کام نہیں کیا ہوتا انہوں نے شریعت کا علم ہوتا ہے تو بہرحال اس لیے جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ گناہ جو ہے وہ عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں بعض صوفیہ کو حضرت خزر نے عراد و عظائف کی تعلیم لی جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا اور بعض کو صفر و حضر میں مشوروں سے بھی نواز آتا شیخ ابراہیم مارستانی یہ تیسری صدی حجری کے علماء میں سے ہیں اصل میں ان کا نام جو تھا شیخ ابراہیم مارستانی نام تھا ابو عسحاق کے نام سے بھی مشہور ہیں بغداد کے رہنے والے تھے حضرت جنید بغدادی کے دوست تھے ان سے ابو محمد جریری نے حکایت کی ہے ان شیخ کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں حضرت خزر کو دیکھا انہوں نے مجھے دس کلمات سکھائے اور انہیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنایا کہ اللہم انی اسألوکا حسن الاقبال علیکا والازغاؤ علیکا والفہم عنکا والبصیرت فی امریکا والنفاذ فی طاعتکا والمواضبت علی ارادتکا والمبادرت فی خدمتکا وحسن الادب فی معاملتکا وبرد التسلیم علیکا والنظر الی وجھک اب یہ تفصیلات اللمع میں بھی آتی ہیں مطلب اس کا یہ ہے ان کلمات کا کہ اے میرے اللہ میں تیرے حضور اچھی حاضری تیری طرف کامل توجہ تیرے کلام کے فہم تیرے معاملے میں بصیرت تیری اطاعت پر قیام تیرے ارادے پر مداومت کرنے تیری حضور حاضر ہونے کے لیے عجلت عجلت کرنے اور تیرے تعلق میں حسن عدب سلامتی کو تیری ہی جانے پھیرنے اور تیری حاجت دیکھنے کی توفیق کا سوال کرتا تو شیخ ابراہیم بن ادھم بہت مشہور نام ہے ہنڈرڈن سکسٹی ون ہجری میں ان کی وفات ہوئی انہوں نے سہرا میں ایک شخص اسم عاظم کی تعلیم پائی اور یہ حوالہ جو ہے وہ بھی شیخ ابو منصور جو ہے اس نام سے بھی مشہور ہیں ابو اسحاق ابراہیم کا تعلق بلخ کے شائع خانان صدا دنیا ترک کر کے زہد و ورہ کی زندگی اختیار کی مکہ جا کر حضرت سفیان سوری اور فدیل ابن عیاز جیسے علماء کی صحبت حاصل کی امام ابو حنیفہ سے ان کا خاص تعلق تھا بعد میں شام گئے اپنے ہاتھ کی کمائے پر گزارہ کر لیتے تھے پھر شام ہی میں ان کے وفات ہوئی تو یہ ان کا مختصر حالات ہیں تو بہرحال شیخ ابراہیم من ادھم نے سیرہ میں ایک شخص سے اسم آزم کی تعلیم پائی تو انہوں نے اس کے ذریعے دعا کی تو حضرت خضر کا دیدار نصیب ہوا انہوں نے شیخ سے کہا کہ تمہیں میرے بھائی دعود علیہ السلام نے اسم آزم کی تعلیم دی ہے اللہ اکبر یہ واقعہ جو ہے طبقات السوفیاء میں آتا ہے اور پھر الرسالت القشریہ میں امام خوشیری بھی اس کو بیان کرتے ہیں یہ وہی بات ہے یہ علم وہی بات ہے یہ دروس وہی بات ہے کہ ان لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آئیں گے جن کو اس طرف شغف ہے جن کو تصوف اور صوفیاء میں اور ان چیزوں میں ان کا دل نہیں ابھی اس طرف مائل نہیں ہوتا ان کے لیے پھر یہ علم نہیں ہے یہ دروس ان کے لیے نہیں ہے تو اس لیے جو ہے یہ دروس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اس طرف رجحان ہے کیونکہ پھر ان کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں آزم سکھایا تھا اور چند نصیتیں بھی کی تھیں بعض بیانات میں آیا ہے اچھا شیخ ابراہیم التیمی ان کا زمانہ بھی بہت پرانا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی وفات ہوئی ہے نائنٹی ٹو ہجری میں یعنی پہلی صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں حضرت خضر نے مضبعات عشر ایک مخصوص تذبیع ہوتی اس کی تلقین کی اور آخر میں کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم لی تھی کس کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو اسی لئے علماء کہتے ہیں صوفیاء کہتے ہیں مشائق تصوف کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اچھا یہ جو واقعہ آپ سے میں نے بیان کیا یہ احیاء علوم الدین میں اس کو لے کر آئے ہیں اور پھر القواقب الدریہ میں بھی آتا ہے الزہر النظر میں بھی آتا ہے احیاء علوم الدین کس کی کتاب ہے؟ امام غزالی کی جو کتاب ہے نا تصوف پہ احیاء علوم الدین بہت ہی اس میں بہت انفرمیشن ہے اس کتاب میں اور بازابتہ اس کے دروس ہوتے ہیں اور وہ کتاب میں کچھ ایسی پیچید کیا بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہتر ہے کہ خود پڑھنے کے کہ تم کسی شیخ کے ساتھ بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھو کیونکہ شاید تم غلطی کر جاؤ تمہارے بات سمجھ میں نہ ہے تو بہتر ہے کسی شیخ کے ساتھ بیٹھ کر احیاء علوم الدین کا درس حاصل کرو اور صوفیاء دیتے ہیں اس کا درس تو اچھا اس کے علاوہ ایک اور بزرگ کا بیان ہے کہ طریقہ شازلیہ یہ طریقے ہیں جو صوفیاء ہیں وہ ان طریقوں سے واقف ہیں طریقہ قادریہ ہے طریقہ سہروردیہ ہے کسی طرح طریقہ شازلیہ ہے طریقہ چشتیہ ہے طریقہ نقش بندیہ ہے کئی طریقے ہیں تو اسی طرح طریقہ شازلیہ ہے تو طریقہ شازلیہ کے عذکار اور عورات انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ملے تھے جبکہ دونوں ان کے سامنے متشکل ہوئے تھے تو اسے ابو محمد عبدالعہد عورات صوفیاء یہ بومبے سے خلافت پریس سے یہ جو کتاب چھپی ہے اس میں واقعہ آتا ہے پھر تصوف ایک تجزیاتی متعلہ یہ بھی ایک کتاب ہے اس کے صفحہ ایک سو تین پر بھی یہ واقعہ آتا ہے علمی مباحث کے ساتھ حضرت خضر کی دلچسپی ان واقعات سے آیا ہے جو تصوف کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں شیخ حکیم ترمیزی کے بارے میں ان کے مرید شیخ ابو بکر و راق ان کا انتقال 374 ہجری کا ہے تو اب سے 11 سو سال پہلے انتقال ہوا کس کا شیخ ابو بکر و راق کا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر اتوار یعنی کہ سنیچر کے دن آپ کہنے ان سے ملنے آیا کرتے تھے دونوں میں تبادلہ ایک خیال ہوتا تھا یہ کس کے بارے میں شیخ حکیم ترمیزی کے بارے میں شیخ ابو بکر و راق کہہ رہے ہیں کہ شیخ حکیم ترمیزی سے حضرت خضر علیہ السلام سنیچر یعنی اتوار کے روز ہر اتوار کے روز ملنے آیا کرتے تھے دونوں میں تبادلہ ایک خیال ہوتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے اور اس کو کشف المحجوب میں بیان کیا گیا ہے کشف المحجوب میں بیان کیا گیا ہے سبحان اللہ تصوف کی وہ کتاب جو ہندو پاک میں سب سے عالی کتاب تصوف کی جو ہے کشف المحجوب اس کے اندر بیان کیا گیا ہے پھر سفینہ تل اولیاء میں بھی بیان کیا گیا ہے یہ کشف المحجوب کس کی ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب تو یہ یوں بات آتی ہے اچھا ایک مرتبہ شیخ ترمیزی نے اپنی تمام تصانیف دریاء برد کی لیکن حضرت خضر نے انہیں دریاء سے نکال کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا بہتر ہے آپ ان سے شغل رکھیں اس واقعے کو تذکیرت الولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ سیونٹی نائن پر بھی بیان کیا گیا ہے اسی طرح سفینہ الولیاء کے صفحہ ہنڈرڈن ٹوئنٹی نائن پر بھی بیان کیا گیا ہے شیخ ابو بکر ورراق یہ کون ہیں یہ حکیم ترمیزی کے مرید ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک مدبہ شیخ حکیم ترمیزی نے اپنی تصانیف کے کچھ اجزاء مجھے دیئے اور پانی میں پھینکا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان اجزاء کو دیکھا تو میں نے ان میں لطائف و حقائق پائے میرا دل نہ مانا کہ انہیں دریاء میں پھینک دوں میں انہیں گھر میں رکھا اور ان سے کہا کہ انہیں دریاء میں پھینک دیا انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا میں نے کہا کچھ نہیں انہوں نے کہا تم نے نہیں پھینکی ہیں جاؤ پھینکاؤ میں نے وہ اجزاء دریاں میں پھینک دیئے پانی دو ٹکڑے ہو گیا اور اس میں ایک صندوق برامت ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا وہ اجزاء صندوق کے اندر جا پڑے اور ڈھکنا بند ہو گیا پانی آپس میں مل گیا اور صندوق نظروں سے اوجل ہو گیا میں نے واپس آ کر شیخ ترمزی کو سارا واقعہ سنایا انہوں نے کہا ہاں اب تم نے اسے پھینکا ہے جب میں نے پوچھا کہ آخر یہ راز کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے صوفیاء کے علم کے بارے میں کچھ چیزیں تصنیف کی تھی لیکن جن کا سمجھنا مشکل تھا بھائی خضر نے مجھ سے یہ تصانیف طلب کی وہ صندوق مچھلی تھی جو ان کے حکم سے آئی تھی اللہ تعالی نے پانی کو حکم دیا تھا کہ انہیں ان تک پہنچا دے اس واقعے کا ذکر بھی تذکرہت العلیہ میں ہوتا ہے اب ایک اور واقعہ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آج کا درسم یہیں تک رکھیں گے کہ مظفر جزاس مظفر جساس کہتے ہیں کہ میں اور نصر خیرات نے ایک رات ایک جگہ علمی مذاکرہ کیا یہ الرسالہ قشیریہ میں آتا ہے تو امام قشیری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور امام قشیری کا زمانہ کم سے کم بارہ سو سال پرانا زمانہ ہے تو مظفر جساس کہتے ہیں کہ میں اور نصر خیرات نے ایک رات کو ایک جگہ علمی مذاکرہ کیا خیرات نے کہا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ابتداء ذکر میں یہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ نے اسے یاد کیا ہے میں نے ان سے اختلاف کیا تو خراد نے کہا کہ اگر خضر یہاں ہوتے تو میری بات کی تصدیق کرتے اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بڑا شخص چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گیا سلام کیا اور کہا کہ اس نے سچی بات کہتی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے یاد کیا ہے ہم جان گئے کہ یہ خضر علیہ السلام ہے تو رسالہ اور قشریہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات سو تین پر یہ واقعہ آتا ہے یعنی اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ اس بندے کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ میرا ذکر کریں تو ذکر کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے نماز میں پڑھنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے اور اگر وہ نہ بلائے تو تم آنے کی ہمت نہیں رکھتے اس لیے کیا کہتے ہو جب معزن نظام دیتا ہے کیا کہتے ہو باقی تمام چیزوں پر تو الفاظ وہی لوٹاتے ہو جو معزن کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہو لیکن جب وہ کہتے ہیں نا حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلات تو تم کیا کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کیونکہ میرے پاک پر بردگار میری تو طاقت شاقت ہے نہیں کوئی میرے تو بس میں ہے نہیں کہ تیری عبادت کروں تو کرم کر کے میں تیری عبادت کر سکوں اور تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں ورنہ میں کیا میری ذات کے تو اس لیے اپنی عبادتوں پہ اپنی ریاضتوں پہ اپنی محنتوں پہ کبھی غرور نہ کرو اپنے علم پر کبھی غرور نہ کرو تمہارے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تمہارا تمہارے پاس یہی تو دھوکہ ہے ہمیں لگتا ہے یہ سب کچھ جو میرے اوپر ہے میرا جسم ہے میرا بدن ہے یہ میرا نانا تمہارا نہیں ہے یہ تمہارے رب کا ہے جب وہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے آج کل وہ بڑا چل رہا ہے نا کہ میں آزاد میرے خیال آزاد میرا بدن میں جو چاہے کروں تیرا بدن ہے ہی نہیں تو تو جو چاہے کیسے کرے یہ فرق اگر بندہ سمجھ جائے تو آجزی بھی آتی ہے انکساری بھی آتی ہے غرور بھی ٹوٹتا ہے اور پھر اللہ کے آگے سر تسلیم خم بھی ہوتا ہے پھر سجدے میں بھی مزا آتا ہے اور رکو میں بھی مزا آتا ہے دیکھیں نا آپ دیکھیں نا لا الہ الا اللہ یہ تمہاری ایک رکعت ہے نماز کی یہ سمجھ رہا جب تم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے نا تو دنیا سے تم نے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ کے پاس چلے گئے اللہ کہہ دیا دنیا کو پھر تم نے اللہ کی تذبیع ویان کی جس کو سنا کہتے ہیں نماز کے شروع میں تو تم نے اس کو الہ مانا سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ تم جو مانگ رہے اس سے تو اس لیے کیونکہ وہ الہ ہے نا تو تم کہہ رہے ہو کہ باری زالہ میں نے اٹھا لیا تمام الہوں سے ہاتھ اور آگیا تیرے پاس اور پھر جب تم نے تذبیع بیان کی اس پروردگار کی تم نے سورہ فاتحہ پڑھی تم نے قرآن پڑھا تو اب تم جو ہے لا الہ سے اللہ میں آگئے ہو اللہ کے پاس آ رہے ہو نا قریب آ رہے ہو پھر جب تم اس کے آگے جھکتے ہو رکو میں جاتے ہو اور سجدے میں جاتے ہو اب تمہاری عبدیت جو ہے وہ تصفور تکمیل کو پہنچ گئی کہ تم نے اپنے جسم کا سب سے آلہ اور عرفہ حصہ سر اس کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے بس یہ سوچ کر نماز پڑھو پھر دیکھو کہ نماز سے نکلنے کے بعد بھی تمہارے اندر ایک عبدیت قائم رہے گی برقرار رہے گی بلکہ مضبوط ہو جائے گی وَمَعَلِنَا إِلَّا الْبَلَغَ